بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہنزہ فوڈ اینڈ سکن سیکڈ ایٹ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی ایسی آلو کے کباب کی ریسپی جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی جس کو چائنیز کباب بھی بولتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ چائنیز کباب بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے آلو یہ میں نے تین میڈیم سائز کے آلو لیے جن کو میں نے اوبال کے میش کر لیے اس کے علاوہ چکن میں نے یہاں پہ چکن کے تین پیسز لیے اور ان کو اوبال کے ایسے چکن کے ریشے ریشے کر لیے اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ لیے بندگو بھی بندگو بھی کو میں نے ایسے چھوٹا چھوٹا اور پتلا پتلا کاٹ لیے ہری مرچے ہری مرچے بھی میں نے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی کاٹ لیے اور یہ میں نے تین سے چار لیے ہرا پیاس ہرا پیاس بھی میں نے یوں باریک باریک کاٹ لیے نمک ہس بے جائے کا ہرا دھنیا چکن پاؤٹر یہ میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون اور اس کے علاوہ ایک انڈا کباب کو تلنے کے لیے تو چلیا آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کباب کس طرح بنیں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک باؤل لی ہے باؤل میں میں نے یہ میش پٹیٹوز ڈالیں اس کے علاوہ میں اس میں ڈالوں گی یہ چکن جس کے میں نے یوں ریشے کر لیے تھے بند گوپی ہرا پیاس ہرا دھنیا ہری مرچیں کالی مرچ چکن پاؤڈر اور نمک ہس بے جائے کا اب میں اس سب مٹیریل کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی ہاتھ سے یہ دیکھئے کباب کا مسالہ میں نے اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو کباب والی شیپ دوں گی یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے میں نے ان کبابوں کو شیپ دے دیئے اور یہ کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں اب میں ان کو سٹیبل ہونے کے لیے ان کو فریج میں رکھ دوں گی 20 سے 25 منٹ کے لیے اس کے بعد میں ان کو فرائی کروں گی یہ دیکھئے 20 سے 25 منٹ فریج میں رکھنے کے بعد ہمارے کباب سٹیبل ہو گئے ہیں اب میں ان کو فرائی کروں گی انڈے میں ڈپ کر کے تو چلیے فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں تبوے پہ میں نے آئل ڈال دی ہے اب آئل جب یہ گرم ہو جائے گا اور کباب ہم نے میڈیم فلیم پہ بنانے تو پھر میں کباب ڈالوں گی یہ دیکھئے میں کباب انڈے میں میں نے یہ ڈپ کر دیا ہے اور دونوں سائٹ پہ اچھی طریقے سے انڈا لگ چکا ہے اب میں یہ تبوے پہ ڈالوں گی یہ دیکھیں اس طرح جب تک ایک سائٹ پوری طریقے سے گولڈن براؤنی ہو جائے گی ہم نے اس کی سائٹ چینج نہیں کرنی یہ دیکھیں میں نے سائٹ چینج کر دیا اور کتنا خوبصورت گولڈن کلر اس کا آیا ہے یوں ہی میں سارے کباب تلوں گی اور آپ کو پھر فائنل لک دکھاؤں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کباب ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ اگر آپ کو میری یہ چائنیز چکن کباب یا چائنیز آلو کے کباب آپ کو پسند آئے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیو کے نوٹفیکیشن ایزیلی مل جائیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ